بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قیسر خان ٹورنٹو کینیڈا سے دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو یو ایس کا اپلیکیشن فارم ہے بی ون بی ٹو ویزا کے لئے اس کی کیا حقیقت ہے کیسے فل ہوتا ہے کون سے لوگ الیجیبل ہے کیا الیجیبیلٹی کرائٹیریا ہے اور مارگرٹ میں آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ ہم دوڑا تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے پلس مائنسز اور سب دیکھیں گے دیکھیں جی ڈی ایس ون سکسٹی جو اپلیکیشن فارم ہیں وہ امریکہ جانے کے لئے ایک ٹورسٹ ویزا بی ون بی ٹو کا فارم ہے اگر آپ گومنے پرنے کے لئے یا بزنس کرنے کے لئے امریکہ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ فارم فل کرتے ہیں ایک سو ساٹھ ڈالر اس کی فیس ہیں اور اس کی اپنی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ اپلیکیشن فل کرتے ہو فل کرنے کے بعد آپ جا کے آپ کو اپوائنمنٹ ملتی ہے جس بھی ملک میں جس بھی سٹی میں آپ اویلیبل ہو وہاں پہ آپ کو ایک سکیجول ایک کلینڈر نظر آتا ہے جب آپ پیمنٹ کر لیتے ہو فارم فل کر لیتے ہو تو اس پہ جا کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی انٹرویو ڈیٹ کا کب ہے انٹرویو ڈیٹس مختلف ممالک میں مختلف اس کی ویٹنگ ٹائمز ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہو گوگل میں ڈال کے کہ یو ایس اپلیکیشن ویٹنگ ٹائم تو وہ آپ کو بتا دیتے کہ کونسی کنٹری میں کیا ویٹنگ ٹائم ہے جیسے ابھی اس وقت ٹورانٹو میں ویٹنگ ٹائم جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ ہے پاکستان میں تقریباً ایک سال ہے اس طرح دبائی میں سات آٹھ مہینے ہیں بہرین قطر وغیرہ میں آپ کو ہفتہ دس دن میں یا مہینے کے اندر اندر اپورنمنٹ مل جاتا ہے تو سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ کہی سے بھی ڈی ایس ون سکسری فارم فل کرنے سے پہلے آپ اس کے ویٹنگ ٹائمز چیک کریں تاکہ آپ کو بعد میں اپنی ٹریول پلین کرنے میں آسانی ہو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں ایک سپیسیفک ڈیٹ میں جیسے کہ آپ دسمبر یا گرمی کی چھٹیوں میں جانا چاہتے ہو لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فارم فل کر لیتے ہو اور پیرمنٹ کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو بتا چل جاتا ہے کہ آپ کو تو ایک سال بعد اپورنٹ ملنے والی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ویٹنگ ٹائم اس سٹی کا اس کنٹری کا چیک کیا کریں تاکہ آپ کو اس بارے میں پرابلم نہ ہو اب یہ آتے ہیں ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو ٹک ٹاک پہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ بھئی یار یہ لٹری ہے ہر کوئی فل کر سکتا ہے اس کی کیا کوئی بھی شرائط نہیں ہے کوئی کنٹیشن نہیں ہے جی ہاں بلکل بہت سے ویزاز اور بہت سے ایم بیسیز جو ہے وہ کسی بھی طریقے کے کوئی ریکوائرمنٹس اور بیسک جو رسٹکشن ہے وہ نہیں لگاتی کیونکہ آپ اس ایم بیسی کو ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے اس ایم بیسی کو فیس جاری ہے تو وہ کسی بھی قسم کا آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے اگر ڈرائیور ہو لیبر ہو کسی کا ویزا کم ہو زیادہ ہو کسی کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہو نہ ہو ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو ویزا دیتے ہیں ویزا کے لئے وہ ایک سپیسیفک کریٹیریا کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی کس بندے کو ویزا دینا چاہیے اور کس بندے کو ویزا نہیں دینا چاہیے تو میری اپینین میں کیونکہ یہ ایک لیگل ایڈوائز نہیں ہے لیکن میں اپنے ذاتی تجربے کے حصیت سے بولنا ہوں کہ اگر آپ یو ایس کا ویزا لیتے ہو تو جس طرح ہمیں پتا ہے کہ امریکہ ایک پاورفل ملک ہے اور ایک مطلب ایک اچھی اس کی ایکانومی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی کریٹیریا بھی اس لحاظ سے ہی رکھی ہے وہ انٹرویو بیس ڈیسیجن کرتے ہیں آپ کو سامنے بلاتے ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کو تقریباً موسٹلی اسی ٹائم بتاتے ہیں کہ آپ کی ویزا کا کیا ڈیسیجن ہے آپ کو وہ ویزا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو وہ زیادہ تر اپلیکیشن میں جو ہے وہ ڈیٹیلز لی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک سپیسیفک کریٹیریا کے انڈر آپ کو ویزا ایلوٹ کرنا ہے اور انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ آپ جس مقصد کے لئے جا رہے ہو کیا آپ اس مقصد کے لئے پرپیر ہو اگر آپ گومنے پرنے کے لئے جا رہے ہو تو کیا آپ کے پاس وہاں کی معلومات ہیں کہ آپ کہاں جاؤ گے آپ کہاں گومنے پرے ہو آپ کہاں گئے ہو آپ کی جاب کیا ہے آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں آپ کیا جاب کرتے ہو آپ جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں پر آپ کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی بیگراؤنڈ چیک ہوتا ہے باقی دگی سے وہ آپ سے انٹرویو میں کچھ پوچھتے ہیں ابھی کسی سے زیادہ پوچھتے ہیں کسی سے بلکل نہیں پوچھتے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ جائے اور وہ کہے کہ بھئی میں نے بھی یو ایس کا ویزا اپلائی کرنا ہے اور مجھے بھی یو ایس کا ویزا ملے گا لازمی بات ہے جس طرح کہ ہم ڈے ٹو ڈے اگزامپلز دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ اگر آپ کسی ملک کا ویزا لینے چاہر جا رہے ہو تو آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ گومنے پرنے کے لئے اگر جا رہے ہو تو آپ کے پاس ٹکٹ کے وہاں پہ ہوتل کے وہاں پہ شاپنگ کے اور کانی پینے کے پیسے آپ کے ایکاؤنٹ میں ہونے چاہیے یہ ایک رول آف تم ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ آپ پہ بلیو نہیں کرتے اور ان سیچویشن میں آپ کو ویزا نہیں ملتا تو جتنے بھی میرے بھائی ہے جو کہ سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی یار یہ ایک لوٹری سسٹم ہے کوئی چیز نہیں چاہیے آپ کسی بھی پروفیشن سے اپلائی کر سکتے ہو تو میرا ان سے بہت زیادہ مہدبانہ ریکویسٹ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی ٹریول اسٹری بناو اپنی انکم کو صحیح طریقے جسٹیفائی کرو یوئیس کے بارے میں انفرمیشن لو آپ کیوں جارے ہو آپ کی جانے کا مقصد کیا ہے آپ کو وہاں کی کچھ جگہوں کے نام آنے چاہیے تو اپنے آپ کو پرپیر کرنا ہے آپ نے مختلف چیزوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے فارم فیل کر دیا اور آپ کو ویزا مل گیا اور آپ جو ہے امریکہ پہنچ گئی کیونکہ بعد میں بھی جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے جب آپ ٹریول کرتے ہو تو وہ جب آپ ائرپورٹ پہ پہنچتے ہو تو اسی آفیسر کے پاس آپ کا فارم ہوتا ہے وہ آپ سے کچھ بھی کوئیسٹنز پوچھ سکتا ہے اور ایون ویزا لگنے کے بعد بھی ممکن یہ ہے کہ اگر آپ ائرپورٹ پہ آفیسر کو مطمئنی نہ کرو تو وہ آپ کا ویزا منصوب بھی کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے ان تمام سنساناریو سے بچنے کے لئے اور اچھے طریقے سے یہ پریکٹس کرنے کے لئے آپ کو چاہیے کہ سارے جتنے بھی سٹیپس ہے اس کو فالو کرو اگر آپ کا ویزا کمزور ہے آپ کا پروفیشن کمزور ہے تو کرنلی آپ لو پروفیشن سے اپلائی نہ کرو آپ اپنی ٹریول اسٹری بناو ویزا آفیسر کو قائل کرنے کی کوشش کرو کہ آپ ایک ٹور ٹور کرنے والے بندے ہو اور آپ جو ہے پریویسلی ان ممالک میں جا چکے ہو تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اتنا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس کا ویزا کس کو اپلائی کرنا چاہیے اور اس کی بیسک ریکوائیمنٹ کے ہیں میں فیچر میں کوشش کروں گا کہ دوسری کوئی ویڈیو لے کے آؤں تاکہ آپ کو بتا چل جائے کہ ہوتل بکنگ ہم کس طرح کرتے ہیں فارم میں جو مین چیزیں وہ ہم کس طرح فیل کرتے ہیں اور یو ایس میں کون کونسی جگہ ایسی ہے جو گھومنے کے لائک ہے اور جہاں پہ آپ کم کم سے کم خرچے میں گھوم پھر سکتے ہو تو نیکس ویڈیو تک اپنا خیال لکھیں اپنے بھائی کے سرخان کو اجازت دیں اللہ حافظ